اسلام علیکم تو ابھی ہم چپٹر ون سٹارٹ کیا ہے چپٹر ون کے اندر وہ بیسکلی آنٹرپنورشپ کے بارے میں بتاتا ہے کہتا ہے آنٹرپنورشپ جو ہے یہ ایک بہت پرانا آئیڈیا ہے جو کہ سجیوں سے چلتا آ رہا ہے تو اب آ کے اس کو نیم کیا گیا آنٹرپنورشپ کے لیے آنٹرپنورشپ جو بیسکلی ایک سڈن ڈسکوری کی کہتے ہیں اس کے لیے وہ امریکہ کی اگزیمپل ریلیٹ کرتا کہ جانسے امریکہ کو ڈسکور کرنا اور اس کے اندر جو بھی ایمپروومنٹ ہوئی ہے اس کی مین وجہ آنٹرپنورشی تھے ٹھیک ہے اس کی آنٹرپنورشی تھا اور آج بھی امریکہ جو ایک ورڈ پاور بن چکا ہے تو اس کے پیچھے بھی ساری آنٹرپنوریل ایکٹیوٹیز تھے کیونکہ آنٹرپنورش جو ہیں وہ کریٹیو انڈیویجولز ہوتے ہیں مطلب وہ آؤٹ آف باکس سوچتے ہیں ٹھیک ہے وہ رسک ٹیکرز ہوتے ہیں اور وہ اپنے رسورسز کو انیزیویل میں یوز کرتے ہیں اور اس سے وہ بہت جو بہت اچھا جو ا ایک ایمپیکٹ ڈالتے ہیں مطلب بہت زیادہ ان کا انفلینس ہوتا ہے تو اس پورے چیپٹر کے اندر فردر جو ہے وہ کچھ ایسے آنٹرپنورز ہیں جنہوں نے سیمپل آئیڈیز کو اپر بڑی بڑی اپائرز کھڑے گی تو ان کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا تو لیٹس سٹارٹ تو اب نیکسٹ مار پاس ٹوپک ہے وہ ہے ان انٹرپنوریل پروسپیکٹیو تو وہ کہتا ہے انٹرپنورشیپ جو ہے اس کے بسکلی فور مین سٹریم ایکنومک فیکٹر ہوتے ہیں اور وہ چار کہے ہیں لینڈ لیبر کیپٹل اور انٹرپنورشیپ ٹھیک ہے تو یہ جو ورڈ انٹرپنورشیپ یہ تھے کیونہ سیونٹین سینچری میں وہ کہتا ہے جو فرنچ تھینا فرنچ جو وہاں پر سلطن ہوتی تب یہ ورڈ جو ہے وہ امرج ہوا اور تب اس قوم کہتے تھے انڈرٹ اینڈرٹیکر بسکل ہوئے کہنا چاہ رہا ہے کہ تب جو سٹارٹنگ کے اندر جتنے بھی چاہے وہ سولجرز تھے اس کے لئے وہ مرچنٹس تھے اور جو بھی اس طرح کے کام لوگ کرتے تھے سٹارٹ میں جو بھی ٹریڈ کرتے تھے کیونکہ ویری بیسک سٹارٹ سے جب یہ کام سٹارٹ ہوا سٹارٹ سے جب بزنس سٹارٹ ہوا تو تب وہ سارے انٹرپنورز تھے کیونکہ کچھ وہ سب کچھ پہلے اگزیسٹن نہیں تھا تجارت ہوتی تھی تو ایک جگہ دوسری جگہ جا کے جو ہے وہ چیزیں بیچے تھے لیکن جو انہوں نے سٹارٹ سے ہی اس چیز کو تھوڑا فارمولائز کیا وہ تمام انٹرپنورز تھے اور میں اس میں یہی کہا جا رہ کہ جو سٹارٹ میں جو ٹیکس کولیکٹر سے وہ وہاں سے یہ ٹرم انٹرپرورشپ کو انٹرڈیوز ہی ٹیکس کولیکٹر کیا کرتے تھے کیونکہ وہ گورنمنٹ سے لائسنس لیتے تھے ڈیفرنٹ ایریاز میں سے ٹیکس کولیکٹ کرنے کے لیے ٹیک ہے تو جو جتنے کا وہ لائسنس لیتے تھے بولی لگتی تھی کہ اتنی بولی اتنا ہم ٹیکس کولیکٹ کریں گے تو اس سے اگر وہ زیادہ کر لیتے تھے تو وہ ان کا پروفٹ ہو جاتا تھا اگر اس سے وہ کم کرتے تھے تو ان انہوں نے گورنمنٹ سے کمیٹمنٹ کی ہوئی ہے تو انہوں نے پیک کرنا ہی ہے تو سٹارٹ میں یہ جو انٹرپنورشپ کا جو پہلا کونسپٹ آیا ہے نا یہ ٹیکس کولیکٹرز جو ہیں انہی سے یہ تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایکنومکس اینڈ انٹرپنورشپ اس کا مین اوورویو یہ ہے کہ اس میں تین رائٹرز ہیں رائٹرز کے نام بسکل نہ ہی ہم یاد رکھے باسے رکھے کہ ریچرڈ کلنٹون ہے اس نے کہا کہ انٹرپنور وہ ہے جو کسی پرائز کسی بھی چیز کی ایک تھوڑی سی پرائز جو ہے وہ پی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کو دوبارہ ایک سرٹن پر ایک انسرٹن پرائز مطلب زیادہ پرائز کو پر جو ہے وہ بیج دیتا ہے ٹھیک ہے اور اس تمام کام کے لیے وہ اپنے جو اس کے پاس جو رسورسز ہوتا ہے وہ ان کو اپٹمائز کر رہا ہوتا ہے ان کو یوز کر رہا ہوتا ہے میں کہنا وہ کہا جا رہا ہے انٹرپنور وہ بندہ جو کسی چیز کو تھوڑی پرائز پر لے یہ ویسے ایک بڑی اس نے بیسک سی ڈیفنیشن مطلب ہے اور انسر مطلب کہ کچھ تھوڑی زیادہ پرائز 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 ہے اور آل تا ٹائم وہ اپنی ابیلٹیز اور اپنی رسورسز کو اپٹمائز کر رہا ہوتا ہے ایک اور صاحبہ آدم سمیتھ ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ انٹرپنور وہ بندہ ہے جس کے اندر ان یوزول فور سائٹ ہے مطلب جس کے اندر وہ ابیلٹیز ہے کہ وہ جو پوٹینشل ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں کسی چیز کی اس کو وہ جج کر سکے مطلب انٹرپنور وہ بندہ جس کو پتہ لگ جا کہ اس وقت مارکیٹ اس چیز کی طرف جا رہی ہے مارکیٹ میں یہ چیز ڈیمانڈ ہے میں یہ لانچ کروں تو میں مارکیٹ جو ہے وہ کیپچر کر جاؤں اسی طرح وہ کہتا ہے کہ انٹرپنور جو ہے وہ ہم یہ کہتا ہے کہ انٹرپنور وہ بندہ ہے جو ایک نومک چینج کو ریکٹ کرے مطلب جیسے ایک نومی چینج ہوئی ہے کوئی کسی نئی چیز کا ٹرینڈ آ رہا ہے تو وہ اس کے مطابق ریکٹ کرے اس کے مطابق کوئی چیز جو ہے وہ مارکیٹ میں لے آئے تو اس کے لیے ہم ایک جنرل سا وارڈ یوز کر سکت ہے کہ انٹرپنور جو ہے وہ بیسیکلی ایک نومک ایجنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کے پاس کچھ ایکسپشنل اس کے پاس پاورز ہوتی ہیں کو وہ سوسائیٹی کی نیڈز کو جو ہے وہ جج کر لیتا ہے اور پھر اس کے مطابق کو اپنی کوئی نہ کوئی چیز اپنی کوئی نہ کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں انٹر کرتا ہے تو یہ سارا جو سٹل پروسس چل رہا ہے یہ بیسیکلی ایک نومک سینڈ انٹرپنورشپ کا ہی چل رہا تھا یہاں پر سب سے پہلے ایک اس نے چ مارکرم دیا جس میں کہتا ہے کہ سب سے پہلے اینسمنٹ ہوتی ہے پر تانس فورمیشن ہوتی ہے وہ پروفٹ و لوز ہوتا ہے اور اس کے اندر نس اکنومک بارے میں لکھتا ہے کوئی دنی دیٹیل بیسین میں نہیں ہے اس میں وہ بیسیکل یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو تک نومی آپ کی جو کانومک اکنومی ہوتی ہے نا ٹھیک ہے وہ اکنومی کے جو چینج ہوتی ہے آپ کے تمام جو اکنومی کے اندر جو سب سے زیادہ اپنی کرنکہ آپ کا انٹرپنور ہوتا ہے کیونکہ آپ کے مارکیٹ کے ان انیویول لے کے آنے والا مارکٹ میں انٹروڈیوس کروانے والا وہ آپ کا انٹرپورٹ ہے اگر انٹرپورٹ نہیں ہوگا آپ کے مارکٹ میں نئی سے نئی چیزیں نہیں آئیں گے جب نئی سے نئی چیزیں نہیں آئیں گے بھئی آپ کی ایمپورٹ ایکسپورٹ آپ کی نیشنل جو آپ کی جی ڈی پی ہے اس کے پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک مارگر صاحب کا ویو لکھا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ مارگر کہتا ہے کہ ایکانومی جو ہے وہ کبھی بھی کسی سرکمسٹانسز کی ویڈا سے چینج نہیں ہوتی آپ کے ایکانومی کسی سرکمسٹانس کی ویڈا سے چینج نہیں ہوتی وہ کہتا ہے ایکانومی چینج تب ہوتی ہے جب اس کے انڈویجول مطلب وہاں کے رہنے والا لوگوں میں کوئی اویرنس آئے یا ان کا اندر کوئی انڈرسٹینڈنگ وغیرہ ڈیویلپ ہو تب ایکانومی چینج ہوتی ہے کہ جب اویرنس آنی ہے تو انڈرسٹینڈنگ آنی ہے تو پھر نئی سے نئی چیزیں مارکیٹ میں آنی ہے اور نئی سے نئی چیزیں لے کے کون آ رہا ہے انٹرپنور آ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو اوورال ایکانومی جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے اس لیے جو انٹرپنور ہے اسے ایکانومی ایجنٹ بولا ہوا ہے کہ وہ چینج کو بہت جلدی جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے تو اس میں نام مارگرز کی ایک اس نے نام یہاں پر ایک ایک ایکزامپل دی ہوئی ہے یہاں پر مارگر کیا کرتا ہے اس نے بسکلی ایک 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 ایکزامپل ہے وہ مطلب فصل کاٹنے کی مطلب یہ جو گندم کا دانہ کاٹتے ہیں اس سے لے کے جو آپ کا جہاں جب آٹا بنتا ہے یا برینڈ بنتا ہے اس نے کیا کیا ہے اس نے مارگر نے اس تمام ایونٹس کو اس نے پریوریٹی نمبر آسائن کی ہے ٹھیک ہے اور اس چینج میں ہائی پریوریٹی ایونٹ جو ہے اس کو لور نمبر مطلب اس کے پریوریٹی سب سے ہائی ہے اس کو سب سے لور نمبر آسائن کی ہے اور وہ کون سے ہے یہاں پر آپ دیکھے تو یہ پریوریٹی ون جو ہے یہ آسائنڈ ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو یہ والا جو ہے یہ آپ کے پاس یہ سب سے ہائیر زیادہ تو یہ آپ کے پاس کہا ہے آپ کے پاس اینڈ پروڈکٹ ہے جو اینڈ یوزر کو مل رہی ہے وہ اینڈ پروڈکٹ وہ آپ کی سب سے ایمپورٹنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو آسانگ کی ہے اس کے لاؤہ جو آپ کا راو میٹیریل ہے ٹھیک ہے وہ سب سے لو پریورٹی پہ ہوتا ہے اس کو ہم نے ہائیسٹ نمبر پریورٹی نمبر آسائن کیا یہ تو یہاں پر مارگر کہہ کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے سب سے پہلے آپ کے پاس گرین جو آپ کے پاس گندم کے دانے مطلب ایک فارمر کے پاس اس میں ہوتے ہیں آہ کھید میں ان کو آپ سب سے زیادہ لو پریورٹی ہم اس لیے آسائن کرتے ہیں کیونکہ وہ ابھی تک ہارویسٹ نہیں ہوئے وہ ابھی تک اس فارم میں نہیں ہے کہ آپ اسے ٹیک کر سکیں آپ اسے کھا سکیں ٹھیک ہے تو یہاں سے اس سے انٹرپنور اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں اس کے اندر وہ کچھ بہتری لے کے آتے ہیں تو نیکس ٹیپ پر جاتے ہیں اور مطلب ہر لیول کے اوپر نا وہ اپنی انٹرپنوریل سکیلز یا اپنی کرییٹیوٹی کی وجہ سے اس میں کچھ ویلیو ایڈ کر دیتے ہیں اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ پاس یہ بن جاتا ہے ایکزامپل کیا ہے اس میں یہ دیتا ہے کہتا ہے کہ سٹارٹ میں اینشن ٹائمز کم جو فارمرز تھے نا وہ تقریباً ایک یا دو دن کے اندر وہ ایک اکڑ جو ہے وہ کٹتے تھے گنتم ٹھیک ہے اس کے بعد ان کے پاس یہاں پر وہ سارے آجاتے تھے دانے بگر آجاتے تھے پھر وہ گھر میں ہی ان کے پاس چکی ہوتی تھی ہاتھ سے وہ چکی پیچھتے تھے تو بس آٹا بنتا تھا تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پر انٹرپنورز نے اس کے اندر تھوڑی سی امپورومنٹ کی کیا کی کہ اس کے بعد انہوں نے مارکیٹ کا در مشینز انٹروڈیوس کرا دیں تو اب تو اس سے کیا ہوا کہ جو پہلے دو دن میں ایک اکڑ کٹتے تھے تو ایک ٹائم ایسا وقت وہ ایک گھنٹے میں ایک اکڑ کٹ دیتے ہیں ہارویسٹرز آگے مشینز آگے تو ان کو مارکیٹ میں انٹر کروانے والا کون ہے انٹرپنوری نا ہے اس کے ذہن میں آئیڈیا تھا کہ اس کو ایسا نہیں تو ایسے کر لے تو ہماری اوورال اس نے کیا کیا اس نے اس پورے چین کے اندر اپنی انٹرپنوریس کل کے وجہ سے تھوڑی سی ویلیو ایڈ کر دی ہے ٹھیک ہے دیکھیں جب اس کا پروریٹی نمبر آٹھ ہے نا جب اس کام نے تھوڑے ٹائم میں ہو جانا تو اس کا پروریٹی نمبر آپ بہت کام کرنے گے پھر آپ کا تقیباً یہ تھرڈ پروریٹی پر یہ ہوگا اور فرس پروریٹی پر فور ملز آگئی ہیں تمہیں یہاں پر اس نے بتانے کی ٹرائی کی ہے کہ آپ کا راو مٹیریل سے اینڈ پروڈکٹ تک ٹھیک ہے اس تمام چین کو جو امپروف کرتا ہے وہ انٹرپنوری ہوتا ہے جو جیسے جیسے مطلب نئی 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 نیڈز دیکھتا ہے ان کو وہ چین کرتا رہتا ہے اب جیسے اگر یہ یہ فارمر جو ہے سائلز ان کے ہاتھ سے کٹتے رہتے ہاتھ سے چک پیشتے رہتے تو آج ہم شاید دنیا میں بھی اتنی زلدی ترقی نہ کر رہے ہوتے تو ہم لوگ بہت پیچھے ہوتے تو یہ انہوں نے انٹرپنورز نے اس ٹائم یہ ایک انہوں نے چینج جو ہے انہوں نے اس کو بزار کیا انہوں نے اس کو انکارپریٹ کر لیا تو یہ سب کچھ جو ہے یہاں تک جو ہے وہ لکھا ہوگا اب نیکسٹ ہے انٹرپنورشپ ایزا پروسس اچھا اس کے پا مر پاس ہے انٹرپنورشپ ایزا پروسس تو یہاں پر بھی بیسیکلی ایک کوئی رائٹر ہے کمپٹر ٹھیک ہے اس نے بسیکلی انٹرپنورشپ کو میں اپنے بارڈوں میں بتا pants میں اس نے انٹرپنورشپ کو کہا کہ یہ ایک ڈسٹرکٹی و ارس ہے ایک اس Link 1986 Quad 2 یہ ایکForce ہے جس کا نام اس نے رکھا کریٹیو ڈسٹرکشن کریٹیو ڈسٹرکشن اس نے اس لئے رکھا ہے اس نے کہا کہ اے ہم اس کریٹیو ڈسٹرکشن یہ اس کے آنڈرپنورشی سے لکھا ہے اس لئے کہ اس میں کہا یہ جو لوگ ہیں نا جوئے پرانے توڑ طریقے یا پرانی جو چیزیں ان کو ڈسٹروئے کر دیتے ہیں اور نئے آئیڈیاز اور نئی چیزیں مارکیٹ میں لے آتے ہیں جو کہ ان کو ریپلیس کر دیتے ہیں جس کے اسے پچھلے میں تھا وہ جو کسان پہلے درانتی اس سے جو ہے وہ کاٹتے تھے فصل تو بعد میں انہوں نے اس کو ہارویسٹر مشین مارکیٹ میں انٹروڈیوز کر دیا جس نے اس کو ریپلیس کر دیا تو اس طرح اس کو اس نے کریٹیو ڈسٹرکشن کا ہے اس کے بعد اس پورے پیراکراف میں وہ یہ بتاتا ہے کہ پہلے جو انٹرپنورشپ جو ہے وہ پہلے ایک آئیڈیا تھا لیکن اس کو ایسا سبجیکٹ اور ایسا سبجیکٹ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں لیا گیا تو پہلے یہ چیز چلی وقتوں سے آ رہے ہیں لوگ اس کو پر کام کر رہے ہیں اسی کو کر رہے ہیں لیکن انفورچنیٹلی اسے ایسا سبجیکٹ بہت لیٹ جو ہے وہ مارک جو ہے وہ یونیورسٹی وغیرہ میں لیا گیا تو نائنٹین نائنٹیز کے بعد جو ہے یہ امریکہ کی ہارو ورڈ یونیورسٹی ایم آئی ٹی سٹین فورڈ وغیرہ اب تو تکیمہ تیرہنڈر نائنٹین نائنٹی میں جو ہے وہ تیرہنڈرڈ سے زیادہ کولیز یونیورسٹیز کے اندر جو ہے انٹرپنورشپ کا جو کورس جو ہے وہ سٹارٹ کیا گیا اس کے بعد مار پاس آتا ہے ڈیفائننگ تو یہ چیک پوائنٹ یہاں تک یہ ختم ہو جاتا ہے تو اب ہمارے پاس آتا ہے ڈیفائننگ آنٹرپنورشپ تو اس سے پہلے بھی جیسے کہ ہم آنٹرپنورشپ اس کے سارے جو ہے وہ دیکھتے آئے ہیں یہاں پر وہ آنٹرپنورشپ دیکھیں ایک آپ کے پاس ہوتا ہے آنٹرپنورشپ ایک آپ کے پاس ہوتا ہے بزنسمن اور ایک آپ کے پاس ہوتا ہے انوینٹر ان میں فرق کیا ہے کیونکہ سب سے پہلے تو فرق یہاں پر جو ہائلٹ کیا گیا ہے وہ مین ہے انوینٹر اور انٹرپنور میں کیا فرق ہے وہ کہتا ہے جو انوینٹر ہے نا وہ مائٹ اونلی کریٹر نیو پروڈکٹ انوینٹر جو ہے وہ صرف ایک نئی پروڈکٹ کو جو ہے وہ کریٹ کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اس پروڈکٹ کا لائف سپین اس پروڈکٹ کی مارکیٹ میں ایکسپٹی بیلیٹی اور ان تمام چیزوں اس کا کوئی لینہ دینے نہیں ہے مطلب کہ وہ چیز بنا دیتا ہے اس کے بعد اس کا کام ختم ہے وہ سائٹ پر ہے اس کو مارکیٹ میں لانچ کرنا کسٹومر کسٹومر کلیب کلیبریشن وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کے ایمز میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو انٹرپنور اس کے بارکس وہ بندہ ہے ٹھیک ہے جو کہ اپنے تمام ریسورسز اپنا ٹیلینٹ اور اپنی لیڈرشپ وغیرہ کو اکٹھا کر کے ٹھیک ہے ایک چیز جو ہے اس کو کمرشلی طور پر سکسس کے لیے جو ہے وہ مارکیٹ میں لے کے آتا ہے مطلب کہ وہ اپنے تمام ریسورسز ان تمام چیزوں کو اکٹھے کر کے ایک چیز ایک آئیڈیا لے کے آتا ہے ٹھیک ہے اور اس آئیڈیا کو پھر وہ مارکیٹ میں لانچ بھی کرتا ہے تاکہ یہ سکسیس فول رہے فور ایمز ایک انٹرپنورس کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہوتا ہے فور ایمز ایک انٹرپنورس میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ایک ایسا روبوٹ ہمیں مجھے برانا چاہیے جو کہ میڈیکل ایمرجنسی میں جو کسی جگہ جہاں پر میڈیکل ایمرجنسی ہوئی ہے تو وہاں پر کوئی کوئی لائف سیونگ ڈرگز جو ہے وہ پھینکے جا کے ٹھیک ہے تو یہ میرا آئیڈیا ہے ٹھیک ہے تو اب میں اس کو انویٹ نہیں کر سکتا ہے میہ بھی میرے پاس وہ ٹیکنکالیٹیز نہ ہو تو اس کو بناوانے کے لیے میں جاؤں گا انویٹر کے پاس ٹھیک ہے اور انویٹر مجھے بنا کے لیے گا پھر اس کو مارکیٹ کرنا وہ سارا وہ میرا کام ہے بھئی انٹرپنور میں ہے کلیر ہو گیا یہ تھا انٹرپنور انویٹر اور اس کے بعد اگر آپ نے انٹرپنور اور ایک بزنس من کے اندر ڈیفرنس دیکھنا ہے اس کی مین اگزیمپل ہے وہ نیلز والی ٹھیک ہے نیلز والی اگر آپ نے کیس ٹیڈی پڑھی ہے کیس ٹیڈی وان جس کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ وہ سمر کے اندر تو اس کا کام چل رہا ہوتا ہے وہ بوٹنگ والا ٹھیک ہے لیکن وینٹر کے اندر اس کا پاس کوئی کام نہیں تو سمر کے اندر اس کا پاس کام چل رہا تھا بوٹنگ والا وہ اس کا بزنس ہے ٹھیک ہے بزنس وہ چیز ہے جو ایک رننگ میں ہے ٹھیک ہے آپ صرف اس کو مینج کر رہے ہیں اور اس میں سے آپ کچھ نہ کچھ گین کر رہے ہیں لیکن جب کوئی نئی چیز مطلب مارکیٹ کی ڈیمانڈ دیکھتا ہوئے ٹرینڈ دیکھتا ہوئے ایک نئی چیز مارکیٹ میں انٹروڈیوز کروانا اسے کہتا ہے انٹرپنور ٹھیک ہے اور اگر آپ آپ نے ایک چیز نئی چیز مارکیٹ میں انٹروڈیوز کرواتے پھر آپ اسی کو پر سٹک ہو جاتا ہے اسی کو کرتے رہتے ہیں تو پھر آپ دوبارہ انٹرپنور سے بزنس میں آگئے انٹرپنور جو ہے وہ نئی چیزوں کا ایکسپلور کرتا رہتا ہے تو یہاں پر مینج یہ چیز دیو گیا اور انڈ والی یہ جو لائن ہے نا ہمارے پاس یہ والا کے پیراگرافز ہے اسے کارلی ایک دفعہ دیکھ لینا اس کے اندر انٹرپنور کی مین جو ڈیفینیشن ہے وہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ انٹرپنورشپ ایک ڈائنیمک پروسس ہے جس کے اندر آپ انکریمنٹل ویلتھ بناتے ہیں انکریمنٹل ویلتھ کا مطلب کیا ہے کہ انکریمنٹل ویلتھ مطلب یہ وہ لوگ بناتے ہیں جو کہ میجر ریسک لیتے ہیں اپنے ٹائم کیریئر اور اپنے تمام ریسورسز میں اور ریسک لینے کے بعد یہ کسی راو میٹیریل کے اندر کچھ ویلیو ایڈ کر دیتے ہیں ویلیو ایڈ یہ وہی بات ہے جو پیچھے ہم نے ایک اگزامپل دیکھیں جس کے اندر وہ فصل کارتا ہے اور فصل کارنے سے لے کے اندر تک بریڈ بنتی ہے یہ ساری وہی بات ہے تو اس کے بعد اب ہمارے پاس آتا ہے یہ پروفائل ہے یہ نہیں پڑھنی اور اب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر یہ جو ہیڈ لائن ہے اس کا بیسکلی میں آپ کو ابھی پیشے جواب دے کے آ رہا ہوں وہ میں نے اسی پیرا گراف کا بتا دیا کہ انٹرپنور ایک بزنسمن کے اندر کیا فرق ہے یہاں پر ابھی ان میں جو فرق ہے وہ نیلز کی کیس ٹیڈی اگر آپ دیکھیں تو تمام مین فرقی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو نیلز کی کیس ٹیڈی میں نے بہت اچھی طریقے سے سمجھائی ہوئی ہے تو اس کو ایک دفعہ لازمی دیکھ لیں آپ کے بہت سے کنسیپٹس وہاں سے کلیر ہو جاتے ہیں اچھا وہ کہتا ہے کہ اس میں سٹارٹ میں ایک چیز وہ یہاں پر لکھتا ہے کہتا ہے اس دے لوکل گیس ٹیشن اونڈر ایتا کوئی کام پر گیس ٹیشن ہے جیسے کہ ال سینجی سٹیشن والا جو ہے اسے آپ انٹرپنور کہہ سکتے ہیں نہیں اس کی ڈیفنیشن کیا ہے وہ کہتا ہے اگر میں نے نیلز والی بھی آپ کو بتائیے کہ نیلز سٹارٹ میں وہ بوٹس والا اس کام کرتا تھا سمر میں تو کیا سمر میں وہ جو کام کرتا ہے اس کا انٹرپنور کہہ سکتے ہیں نہیں بوٹس والے کام تو تیس چاریس کمپنیز اور بھی کر رہی تھی ٹھیک ہے وہ بزنس ہے جب آپ مارکیٹ کے اندر کمپیٹیشن میں آتے ہیں نا تو مطلب جب آپ ایک مینیجڈ میں آتے ہیں وہ بزنس ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد نیلز نے جو آئیس ہوتل بنایا جو اس نے آئیس بارز بنائے وہ انٹرپنورشپ ہے تو یہاں پر بھی اس پیرگرام میں بھی کہتا ہے کہ انیوزیول کمبینیشنز تو جنریٹ پروفٹس انٹرپنور وہ ہوتے ہیں جو انیوزیول چیزوں کو کرتے ہیں مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں پروفٹس کے لیے ٹھیک ہے اس طرح یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ دیکھا ہے اچیوزمنٹ اورینٹیڈ انڈویجولز ٹھیک ہے جو کہ چیلنجز وغیرہ کو جو کہ چیلنجز اور نیو جو ان کو ٹارگٹس ملتے ہیں ٹھیک ہے ان کو وہ مطلب ان چیلنجز اور نیو ٹارگٹس کو وہ اکومپلش کرتے ہیں مطلب ان کو پورا پورا جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا ان کی جو ٹارگٹس ہوتے ہیں ان کو وہ اچیو کرتے ہیں تو اس کے لیے اس نے ایک سمپل نہیں لکیا انٹرپنور کے لیے اچیوزمنٹ اورینٹیڈ انڈویجولز تو یہ بس اس کے اندر لکھا ہوئے میں آپ کو وربل یہ چیز بتا دکھا ہوں تو اچھا اب ہمارے پاس یہاں پر ہے ٹریٹ ورسز کریکٹر سٹکس سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں ٹریٹس اور کریکٹر سٹکس میں فرق ہوتا ہے کریکٹر سٹک کو آپ کو پتا ہے ایک پرسن کے جتنے بھی خوبیاں ہوتی ہیں اسے ہم کہتے ہیں کریکٹر سٹک اب یہ جو خوبیاں ہوتی ہیں انہیں پرسن کے اندر ورسپیکٹو ٹائم بھی آ جاتی ہیں فرمزمپل ایک بندہ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ چیزوں کو برداشت کر لیتا ہے آہ یا غصہ نہیں کرتا یا آور ریکٹ نہیں کرتا تو یہ اس کے پاس ویڈا پیسیج آف ٹائم جب ان لوگوں سے ملتا ہے اور یہ خوبی میں بھی اس میں تب ڈیویلپ ہوئی ہو ٹھیک ہے اور جو ٹریٹس ہوتے ہیں یہ انہیریٹڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ انہیریٹ کرتے ہیں یہ ان کو کہتے ہیں یہ آپ کے پاس اندر ایک گوڑ گفٹڈ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں ان کو ٹریٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے کریکٹر سٹک وہ ہوتے ہیں جو آپ خود ہی اس چیز کو سیکھ جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس اگر ہم ایک آنٹرپنور میں کہیں تو آنٹرپنور کے اندر ٹریٹس ضروری نہیں ہیں آنٹرپنور جو ہے وہ گوڑ گفٹڈ خوبیوں کے ساتھ وہ پیدا نہیں ہوتا آنٹرپنور جو ہے اس کی کریکٹر سٹک ہوتی ہیں اب کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی جو آنٹرپنور ہے مطلب جو بندہ کچھ نیا کر رہا ہے جو کریئیٹیو ہے ٹھیک ہے اس تمام پیراگراف کے اندر اس تمام کے آپ کو سمری بتا رہا ہوں یہ یہاں تک پیراگراف ہے یہاں تک تو اس کا درسالہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہو کہ ایک آنٹرپنور جو ہے وہ پیدا ہی آنٹرپنور ہوئے ہیں نئی آنٹرپنور جو ہے اس کے اندر کریکٹر سٹکس ہوتی ہیں اور وہ کریکٹر سٹکس اس کو اندر ڈیلی لائف اور ان تمام جیتوں کو جج کر کر کے آتی ہیں کہ وہ تھوڑا سا آوٹ آف دا باکس سوچتے ہیں ٹھیک ہے وہ کچھ ہر ٹیم نیا کرنے کا سوچ رہا ہوتا ہے تھوڑا سا اس کا جو اس کے اندر ایک لگن ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا انیوزیول سوچتے ہیں اور یہ تمام چیز اس کے کریکٹر سٹکس میں آتی ہے اس کو ہم ٹریٹس نہیں کہتے ہیں یہاں پر وہ ایک کومن ورڈ جو ہے وہ کہتا ہے اگر یہ ٹریٹس میں ہوتا اگر ہم ایک انٹرپنور کہتے ہیں کہ انٹرپنور جو ہیں اس کے پاس ٹریٹس ہے مطلب کہ انٹرپنور جو خوبی ہوتی ہیں یہ صرف آپ انہیریٹی کرتے ہو یہ صرف آپ کو براستن ملتی ہیں تو پھر اگر ہمارے پاس سمجھو ایک کچھ لوگ ایسے ہوتے جن کے پاس کریٹیو مائنڈ ہے لیکن ان کا در ابیلیٹی نہیں ہے کہ وہ ریسورسز کو اورگنائز کر سکیں ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں نا کہ انٹرپنور جو ہے وہ بائی گوڑ یا وہ پیدائشی انٹرپنور ہوتا ہے تو پھر تو اس کو ہر صورت سے پرفیکٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ انٹرپنور تو ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر انٹرپنور ہوتے ہوئے بھی وہ کریٹیو مائنڈ ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر ریسورسز کو مینج کرنے کی خوبیاں نہیں ہوتی مینٹو سے اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ریسورسز کو مینج کر رہے ہوتے لیکن کریٹیو نہیں ہوتے مینٹو سے یہ سب کچھ یہ کریکٹرسٹکس ہیں جو ان کے اندر لائف میں ڈیویلپ ہوتی ہیں وہ کچھ بھی اپنے مطلب فور فادر سے انہیریٹ نہیں کرتے تو یہاں پر اس نے ایک ڈیفنیشن میں لکھا ہے تقریبا یہ اس جگہ پہ کہ انٹرپنور یہ والی جو چیزیں ہیں وہ کہتا ہے انٹرپنور جو ہیں وہ وہ آپ کے پاس انہیٹیٹک ہوتے ہیں سنگل مائنڈڈ سنگل مائنڈڈ مطلب ہوتا ہے کہ ان کے سین میں ایک چیز آتی ہے وہ پھر اس جی کو پر فوکس کرتا ہے اس جی کو پر وہ سوچتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا کلیر ویژن ہوتا ہے ویژنیری بنت ہیں اندر پتہ ہوتا کہ یہ میرا ویژن ہے اور وہ اپنے تمام ایکشنز اپنے تمام ترکوشش ہیں اسی ویژن کو بروکار لانے کے لیے جو ہے وہ کر رہے ہیں تو ان کے لائف کا مشن یہ ہوتا ہے وہ ویژن کو اکومپلش کریں تو مین اس کی یہاں پر کریکٹر سٹکس جو ہے انٹرپنورٹس کی وہ لکھے ہوئی ہے وہ کہتا ہے سب سے پہلے وہ سیلف کانفیڈنٹ ہوتا ہے آپٹمیسٹک ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو آپٹمائز کر رہا ہوتا ہے منیموم رسورسز کو میکسیمم یوٹلائز کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ رسک لینے والا بندہ ہوتا ہے وہ جو آپ کے پاس جو چیلنجز وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو وہ رسپونڈ کرنے والا بندہ مطلب وہ چیلنجز کو ایکسپٹ کرنے والا بندہ ان سے ڈرنے والا بندہ نہیں ہوتا فلیکسیبل اس کی پرسنیلٹی ہوتی ہے اور وہ بہت سی چینجز چینجز جو چاہے وہ ایکانومی میں آ رہی ہیں چاہے وہ مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان کو ایزلی اڈاپٹ کر لیتا ہے اس کے بعد اس کو اپنی مارکیٹ مطلب جس کیا انٹرپنور ایک سپیسیفک مارکیٹ کو ٹارگٹ کر رہا ہوتا ہے ایسا ہول نہیں ہوتا فورجیبل میں سوفٹ ایر کا مندہ ہوتا میں اپنے سوفٹ ایر کی مارکیٹ کو ٹارگٹ کروں گا یا کوئی ڈیلی لائف کی مارکیٹ میں کسی بھی صورت میں میں پولیمر کی مارکیٹ کو ٹارگٹ ٹارگٹ نہیں کر سکتا وہ میرا پیس نہیں ہے تو اسے اپنی مارکیٹ کا اچھا جو ہے وہ انتازہ ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ اسے اکیلے اور باقیوں کے ساتھ ویدیندہ گروپ اسے کام کرنے کا بھی آئیڈیا ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ہوتا ہے مطلب وہ کسی کو پر زیادہ ڈیپینڈ نہیں کرتا اس کے علاوہ اس کے پاس ایک ورس ٹائل نولج ہوتا ہے اپنی ڈومین کا اس کے پاس ایکسیسیف نولج ہوتا ہے انرجیٹک اینڈ ڈیلائیجنٹ کرییٹیو ڈائنیمک لیڈر لیڈرشپ اس کے اندر ہے لیکن وہ لیڈرشپ ایک ہوتی ہے اگریسیف مطلب آپ اس میں سے رول کر رہے ہوتے ہیں ان وچیو آر رولڈ نوٹ لفڈ تو جو ڈائنیمک لیڈر ہوتا ہے نا دی آر لفڈ ٹھیک ہے دی آر نوٹ جو ایک لیڈرشپ دو ٹائپ کی ہوتی ہے ایک ٹائپ آر لیڈرشپ میں یو آر جسٹ او بیٹ نوٹ لفڈ اور ایک آپ کے پاس ڈائنیمک لیڈرشپ ہے نا جس میں آپ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں اس ٹائپ کی لیڈرشپ میں یو آر لفڈ نوٹ او بیٹ تو یہ بڑا فرق ہے اس میں وہ کہتا ہے ریسپونسیف ٹو سجیشنز تو کوئی بھی اگر اس کو سجیشن ملے تو وہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ یہ بڑی اچھی چیز آپ نے بتائیے انیشیئیٹیوز لیتا ہے اور ریسورس فول ہوتا ہے اور ریسپونسیف ٹو کریٹیسیزم تو کریٹیسیزم کیونکہ جب بھی آپ کا ایک وزنیس چلتا ہے اس میں کریٹیسیزم ہوتی ہے اور کریٹیسیزم نورملی ایک پوزیٹیف چینجز کے لیے ہوتی ہے تو وہ ان کو بھی ریسپونس کر رہے تھا تو یہ سارا آپ کے پاس ٹریٹس و کریکٹر سٹکس کے اندر یہ چیز آتی ہے اور اس کے بعد اپنا نیکسٹ ٹاپک جو ہے یہ سارا اس میں کور ہو چکا ہے اور اب ہمارے پاس ہے انٹرپنورشپ کیا ہے سمال بزنس کیا ہے اور کارپرویٹ وینچرز یہ کیا ہے تو اب ہمارے پاس جو تھرڈ ہے وہ ہے انٹرپنورشپ سمال بزنس اور جو کارپرویٹ وینچرز ان میں فرق کیا ہے انٹرسنگ ٹوپک ہے اچھا وہ سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو ٹرم ہے انٹرپنور ٹھیک ہے اس پرپرلی اپلائیٹو دوسو انکو بیٹ نیو آئیڈیاس سٹارٹ انٹرپرائسیز بیسٹ اون دیز آئیڈیاس اور پروائیڈ ایڈیٹ ویڈیٹ ویڈی بیسٹ اون دیئر اینیشیئیٹ کہنے کا مطلب یہ گیا ہے انکو بیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے انکو بیشن انڈے سہنا جیسے سانے کلاس میں بتایا تھا بزنس انکو بیشن ٹھیک ہے کہ آپ بزنس کے لیے انکو بیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ رائیٹ ٹائم پر مارکیٹ میں انٹر ہو رہے ہیں کنڈے سہنے کا اس تمام چیز کا ایک پاپر ٹائم ہے ٹھیک ہے تو آپ رائیٹ ٹائم پر مارکیٹ میں انٹر ہو رہا ہے وہ کہتا ہے جو انٹرپنور ہو رہا ہے وہ اس کے پاس نئے آئیڈیاس آتے ہیں وہ ان کو انکو بیٹ کرتا ہے انکو بیٹ کا مطلب ہے اس مارکیٹ کی رائیٹ ٹائم کا پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس ٹائم اس چیز کو مارکیٹ میں لانچ کرنا ہے کہ وہ رائٹ ٹائم پر اس چیز کو مارکیٹ میں لانچ کرتا ہے تو اوورال اکانومی میں وہ کچھ ویلیو ڈیفنیٹلی ایڈ ہوتی ہے دیکھو ایک آپ کے پاس ایک مارکیٹ ہے اس کے اندر اگر ہم سپوس کہتے ہیں کہ ہمارے پر بینکنگ کی ایک مارکیٹ تھی اس ٹائم تک ایٹی ایم کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا تو جس نے فرس ٹائم ایٹی ایم کا کنسپٹ لائے جس نے اس کو انٹروڈیوز کروایا اس نے ڈیفنیٹلی ایک ویلیو ایڈ کی ہے نا تو اس تو اسی طرح یہ اس کے لئے کوئی فیزیبل ایگزیمپل نہیں ہے اور میں انکوویشن انکوویشن مطلب آپ چیز لاتے ہیں مارکیٹ میں لیکن اس ٹائم جب اس کا ایک رائٹ ٹائم جب آپ کو پتا ہو کہ آپ یہ ہاتھ ہوا جو ہے کہ سیل ہو جانی ہے جیسے کہ اگر ہم کلوتھنگ کا کہیں تو اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے لیدر کا لیدر کے پروڈنٹس کا اگر آپ کے پاس لیدر کی پروڈکس کا آئیڈیا ہے تو آپ کبھی بھی اس کو سمر میں جو ہے وہ مارکیٹ میں لانچ نہیں کر سکتے آپ اسے ہر صورت میں ونٹر میں لانچ کریں گے تو مطلب آپ ایک رائٹ ٹائم پر مارکیٹ پیس بنا رہے ہیں تو یہ ہے آپ کے پاس آئیڈرپنور دوسری چیز ہاتھ ہے کہ سمال بزنس آنر کون ہوتا ہے ایک بندہ ہے ٹھیک ہے وہ ڈیلی جوب کر رہا ہے جوب سے تنگ آکا وہ جوب چھوڑ دیتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک لوکل جو ہے سپوس میڈیکل سٹور کھول رہا ہوتا ہے تو اس میڈیکل سٹور کھولنے کے پروسیجر کو آپ آئیڈرپنور نہیں کہیں گے اس کے پاس کوئی کوئی انیوزول اس نے کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے ایک چیز آلرڈی چل رہی ہے مطلب کچھ ایسا نہیں کیا کچھ کوئی انکوویشن نہیں کی میڈیکل سٹور کا کوئی اس کا کوئی سپیسفک ٹائم نہیں ہے کہ آپ سپیسفک ٹائم پر اسے لانچ کر رہے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں سمال بزنس اب اس کی ایک نا ہم ایکزامپل دیتے ہیں ایکزامپل یہ ہے وہ کہتا ہے کہ ایک بندہ ہے اس نے ایک فوڈ فاسٹ فوڈ کا اس نے ایک ریسٹرین کھول لیا ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اور ایک بندہ ہے اس کا ایک لوکل اس کے پاس آلرڈی ایک ہوتل یہاں پر چل رہا ہے جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہاں پر کوئی لوکل ہوسٹ ہوتل ہے جیسے کیا کہ ہم کہتے ہیں سپوز مانا والا میں کوئی ہوتل ہے تو کہتا ہے جو بندہ فوڈ فرنچائز چلا رہا ہے نا ٹھیک ہے اس کو ہم انٹرپنور کہیں گے کیوں کیونکہ اس کا ویجن ہے اس کا ایک ویجنری بندہ ہے کہ میں نے یہاں تک نہیں رہنا وہ اس میں ریپیڈلی چینجز کرتا ہے ویر رسپیکٹو مارکیٹ اس میں چینجز کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نئی نئی چینجز چینجز لا رہے ہوتا ہے اس کے اندر مطلب وہ اس نے ایک فرنچائز بنائی پھر وہ اس کی ڈیلیوری ہوم ڈیلیوری سٹارٹ کرتا ہے اس کے علاوہ وہ اپنی اس کا اندر کچھ نئی ڈیلز لے کے آتا ہے وہ اس کی ایپس بناتا ہے ویب بناتا ہے مطلب وہ اس کے اندر ایسا ایسا چینجز لے کے آ رہا ہے اس کا جو وی این ہے نا وہ وہاں پر آکے ختم نہیں ہو جاتا لیکن اگر یہ کہاں پر ہوتل والا ہے نا ٹھیک ہے اس کا وی این صرف اتنا ہی تھا اس نے بس وہ بنا دیا وہ روزانہ ڈیلی آتا ہے کھانا بناتا ہے سیل کرتا بس تو وہ بزنسمن ہے اور جو بندہ ہر ٹائم سٹرائیو کر رہا تھا کوشش کر رہا تھا میں نے اس کو اس سے بھی آگے لے کے جانا ہے وہ آپ کو بس انٹرپنور ہو رہا ہے یہ بسکلی آپ کے پاس جو بڑی بڑی فرمز بہت بڑی بڑی ارگنیزیشنز ہوتی ہیں ان کے اندر کچھ امپلائیز ہوتے ہیں کمپنیز ان کو فری ہینڈ دیتی ہیں کہ وہ اس ارگنیزیشن میں بھی آؤٹ آف باکس کام کر سکتے ہیں مطلب وہ ریسورسز وغیرہ کو مینج کر کے کچھ نیا آپ اس کمپنی میں بھی کر سکتے ہیں اس لئے ہر کمپنی کے اندر کارپورٹ مینجرز اور کارپورٹ ورکرز جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور ان کے لئے جو کمپنی کی گائیڈ لائنز اور کمپنی کے جو رولز ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اب جیسے میں آپ کو کہوں کہ انٹل ہے مائکروسوفٹ ہے اس طرح کی جتنی بھی بڑی کمپنی ہیں ایپل ہیں ان کے اندر زیادہ جو امپورٹنس ہے زیادہ جو ورث ہے وہ کارپورٹز کی اب جیس طرح آئی فون ہے اس نے اپنی نیکس ریلیز میں کوئی نئی چیزیں نئی مارکیٹ اس نے کیپچر کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے اس کے اندر انٹرپنورز ہوتے ہیں جو ان کو ہم بولتے ہیں انٹرپنورشپ ٹھیک ہے تو اگر ان کے پاس انٹرپنورز نہ ہو تو انہوں نے سٹارٹ میں ایک اپل کی میک بو بنائی تھی آج تک وہ اسی پہ ہوتے تو میں بھی ان کی پوری کمپنی اپسلیٹ ہو چکی ہوتی تو ہر کمپنی کو نئی چینجز کو ریسپونڈ کرنا ہوتا ہے جیسے کہ نوکیا نے ریسپونڈ نہیں کیا نوکیا کی سٹرکچر کے اندر جو ہے وہ کارپوریٹ انٹرپنورشپ کا کنسیپٹ نہیں تھا انہوں نے نئی چینجز کو ریسپونڈ نے کیا آج وہ ختم ہو چکی ہے تو اسی طرح کمپنیز کے اندر بھی انٹرپنورز بڑی امپورٹرز رکھتے ہیں اور وہ ان کے یوزیول ایمپلوئیز کی طرح نہیں ہوتے ان کے لیے کمپنی کے رورز اور سب کچھ یہ ہے وہ تھوڑا ہٹ کے ہوتا ہے اس کے بعد یہ میں پر پروسپیکٹیو اور سمال بزنس اس کو جو رٹا ہی ہے اس میں تو آئی تنگ کچھ بھی نہیں آئے گا کیونکہ یہاں پر سوئی سٹیٹیسٹکس دیو گئی ہیں کہ اس سال یو ایس میں سمال بزنس اتنے تھے اس سال اتنے تھے ایسا جس میں کچھ نہیں ہے اور مزید اب ڈیفائننگ سمال بزنس اس کو ہم زیادہ دیکھتے ہیں اب نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ڈیفائننگ سمال بزنس تو وہ کہتا ہے کہتا ہے سمال بزنس بسیکلی آپ کے پاس وہ ہوتا ہے جو کہ کسی انڈسٹری کا ڈومینیٹ نہیں کر رہا ہوتا مطلب کہ اگر ایک فوڈ کی انڈسٹری ہے تو آپ کے پاس ایک چھوٹ ایک آپ نے فوڈ ریسٹرنٹ کھولا تو وہ پوری انڈسٹری میں ڈومینیٹ نہیں کر رہا اب جس طرح مکڈونل ہے وہ پوری فوڈ انڈسٹری میں ڈومینیٹ کر رہا ہے تو وہ سمال بزنس نہیں ہے ٹھیک ہے ویسے اس کی نورملی آگے ایکچل اس کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ کہتا ہے اس سمال بزنس والا جو ہے نا اس کے ٹین میلین سے کم اس کی اینویل سیلز ہو اور تھاؤزنڈ سے کم اس کے ایمپلوئیز ہو لیکن یہاں پر ایک میتھ ہے کہ سمال بزنس کی دیفینیشن ہے اس میں کچھ انکونسسٹینسیز ہیں جو کہ سٹل ہیں اس کی ریزن ہے وہ کہتا ہے کہ کچھ فرمز ہمارے پاس ایسی بھی ہیں جن کے ورکرز تو ساو سے کم ہیں لیکن ان کی ہائی سپیڈ پروڈیکشن لائن ہے کہ ان کی جو سم ٹائم جو سیلز ہیں وہ ففٹی میلین سے بھی کروس کر جاتی ہیں جیسے کہ ہمارے پاس مکڈونل کی ایکزامپل ہے ٹھیک ہے مکڈونل کے پاس بہت کم ورکرز ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کی سیلز بہت زیادہ ہیں اور اسی طرح کہتا ہے کچھ ہمارے پاس ایسی بھی کم فرمز ہیں جن کے پاس ورکرز تھاؤزنڈ سے زیادہ ہیں لیکن ان کی پروڈیکشن بہت کم ہے تو ہم سٹل اس دیفینیشن کے ساتھ سمال بیزنس جو ہے اس کو ہم ہائی لیٹ نہیں کر سکتے تو یہاں پر آپ سمال بیزنس کی ٹین ٹائپز ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے فیملی بیزنس فیملی انٹرپرائز جیسٹ ویٹ ایک سیکنڈ سب سے پہلے آپ کے پاس آتا ہے فیملی انٹرپرائز فیملی انٹرپرائز جو اس کو کہتے ہیں جو کہ کوئی ایک ہی بندہ اس کو لوکلی اون کر رہا ہوتا ہے اور اپریڈ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اکیلا ہی اس کا اونر ہے اس کو کہتے ہیں سول پروپرائیٹر ٹھیک ہے مطلب وہ اکیلا ہی اس کا اونر ہے اور مطلب اس کا کسی کے ساتھ کوئی شیئرنگ نہیں ہے وہ خود دی اس کو چلا بھی رہا ہے اس کو اور بھی کر رہا ہے ٹھیک ہے تو میں زیادہ تر فیملی انٹرپرائز یا فیملی لیبر کا بیزنس یہ بیز کریں آپ کے فیملی کے جو انکم وغیرہ ہوتی ہے اس کو پوری کرنے کے لیے یہ کسی مارکیٹ میں کسی انڈسٹری کو مینلی یہ ٹیکل نہیں کر رہا ہوتا جو ایک انڈسٹریل لیول پر ہوتا ہے وہ تو ایک بہت بڑی اپنے انٹرپرائز بنا دیا ہے ایک بہت بڑا امپائر آپ نے کھڑا کر دیا ہے وہ اس کو آپ فیملی بزنس نہیں کہتے فیملی بزنس وہ ہوتا ہے جو آپ سے اپنے فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک لوکل لیول کے اوپر ایک جو ہے وہ کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جس طرح ہمارے پاس کچھ ریٹیل سٹورز ہیں ٹھیک ہے سمال منفیکچرنگ فرمز ہیں ریسٹورنٹس ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم فیملی بزنس کہتے ہیں لیکن ان کا اندر ایک ایشو ہے فیملی بزنس میں موسٹلی ہوتا ہے کہ فیملی بزنس جا وہ صرف ایک لیول تک چلتا ہے مطلب کہ اگر باپ کر رہا تو نورملی یہ ہوتا ہے کہ اس کا سکسیسر وہ کام نہیں کرتا ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بزنس یا سولڈ کر دی جاتا یا کلوز کر دی تو اس میں اندرہ سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ سکسیسر کا ہے پھر آپ کے پاس ہے پرسنل سرویس فرمز ٹھیک ہے پرسنل سرویس فرمز جا ہے وہ ریلائے کرتی ہیں کروشلی اون یونیک سکلز آف دیر فاؤنڈر جو ان کا جو فرمز کا فاؤنڈر ہے اس کے پاس کچھ یونیک سکلز ہوتی ہیں وہ نورمیلی اس پر ریلائے کر رہی ہوتی ہیں جب آپ کے پاس پرسنل سرویس فرمز ہے مطلب ایک بندے کے اندر کوئی سکلز ہے ٹیکنیکل رائٹنگ کی تو اس نے ایک فرم کھولی ہے جو ٹیکنیکل رائٹنگ کرتی ہے یا فری لانسنگ کے اوپر وہ کام کر رہی ہے تو وہ اس اس آنر کی اس سکلز کے اوپر ریلائے کر رہی ہے ٹھیک ہے تو نیچے اگر آپ آئے ہیں تو یہاں پہ تو وہ کہتا ہے کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جو آپ ایک مطلب ایک باپ سپوز میں نے کام کیا تو میں اپنے سے اگلے جو ہیں ان کو یہ جو فرم ہے وہ میں ان کو شیفٹ کر سکوں نہیں میں کہتا کہ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ کے بعد اس کے بچے بھی یہی کام کر سکیں انٹی لینلیس جو اس کے بیٹا یا بیٹی جو ہے نا وہ اسی کے کمپیربل اس کے پاس سکلز ہو ٹھیک ہے اب اس کے کچھ ایکسامپل ہیں جیسے کہتا ہے گولف پروفیشنلز ہیں انٹیریر ڈیزائنرز ہیں ٹھیک ہے اس طرح سوفٹر کی ٹامز میں بھی کچھ ہے جیسے کہ سوفٹر ڈیویلپمنٹ ہے بزنس کنسلٹنگ آفیس نیٹ ورکنگ بہرہ مطلب یہ تمام آپ کی سکلز بیسٹ ہیں ٹھیک ہے میں سوفٹر ڈیویلپ کر لیتا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ میرے اندر یہ سکلز ہیں میں اس کو ایک سوفٹر ہاؤس بنا سکتا ہوں مطلب وہاں پہ کام کر سکتا ہے ضروری نہیں ہے تو میرے بات میرے سو جو نیکس جنریشن وہ بھی یہی کام کریں ان کے اندر اس کے سکلز اورینٹڈ ہے پھر آپ کے پاس آتا ہے فرینچائز ٹھیک ہے فرینچائز جو ہے یہ بہت بڑی ایکانومی ہے جو ہے اس کو یہ ٹیکل کرتا ہے ٹھیک ہے فورٹی بلین سے بڑے کا یہ ایک بزنس ہے ٹھیک ہے فرینچائز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ فرینچائز جو بندہ جو کہ فرینچائز سٹور کو جو بندہ جو بیسکلی ایک فرینچائز کو بائے کرتا ہے یا کسی کوئی کونٹریکٹ کرتا ہے فرینچائز کی وہ بیسکلی ایک سمال بزنس پرسن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ ایک پروٹیکٹڈ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ انٹر ہو رہا ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ فرینچائز کے اندر آپ ایک نیا بزنس تو سٹارٹ کر رہے ہیں لیکن آپ کے پاس آل ریڈی ایک پروٹیکٹڈ مارکیٹ ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں یہاں یہاں انٹر ہونا ہے آپ کو بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے جو سٹارٹ اپ پلین ہے نا وہ اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بنا بنایا مل جاتا ہے آپ سمپل اس کے پاس سٹارٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک جو اس کے بارکہ سے ایک بزنس جو نیا جو ایک فرینچائز کے لابدہ جو بزنس سیک پی سپندے crawl ہیں تو سب کچھ نئے سیریس ہے ہی کرنا ہے نا تو سب ان قرم میں یہیں لگے اب وہ کہتا ہے آج یہ جو جو بندہ جو فرینچائز پرچیز کااپ اس سے کہتا ہے فرن چیزر MARPO تو آپ جو فرانچائز پرچیز کرتے ہیں تو فرانچائز کی فیس اس کی فیس پی کرتے ہیں اور ان ریٹرن آپ کو بہت سے لوجسٹک سپورٹ اور اس طرح کے سپورٹ جو ہے وہ ملتی ہے ٹھیک ہے اور جو فرانچائزر ہے فر ایسیم پر میکڈونل ہے وہ فرانچائزر ہے اور یہاں پر باقی لوگ اس کی فرانچائز پرچیز کرتے ہیں تو جو فرانچائزر ہے اس کو اس میں یہ ہوتا ہے کہ تو اس کا ایک نیٹورک بزنس نیٹورک بن جاتا ہے ٹھیک ہے جہاں پر اس کا کومن نیم یوز ہوتا ہے کومن مٹیریل اس کا سیل ہوتا ہے کومن پروٹیکٹس وغیرہ میکڈونل کی جو مینیو ہے وہ تو یہی بات وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس میں فرانچائزر کو کیا ہلپ مل جاتی ہے کہ اس کو بیٹھے بٹھایا ایک تو اس کا سرمایہ مل رہا ہے ٹھیک ہے اس کا نیٹورکنگ ہو رہی ہے اس کے بزنس کی اس کو اس کا ایفرٹ نہیں کرنے پاڑ رہی ہے ٹھیک ہے اسی کا نیم اسی کی برینڈ اسی کی چیزیں سیل آؤٹ ہو رہی ہے اور جو فرانچائزی ہے اس کو اس میں کیا ہلپ ملتی ہے کہ اس کو اس میں فائنینشل ہلپ مل جاتی ہے ٹریننگ ٹھیک ہے پروٹیکٹر مارکٹ مل جاتی ہے ٹیکنیکل اسسٹنس مل سکتی ہے پرچیزنگ اکاؤنٹنگ وغیرہ یہ ساری اس کو سپورٹ جا ہے وہ آویلیبل ہوتی ہے تو اس کی مین اگزمپل آپ کے پاس میکڈوگلز کی ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس آتا کارپورٹ آنٹرپنورشپ اس کے بعد آپ کے پاس نیکس آتا کارپورٹ آنٹرپنورشپ کارپورٹ آنٹرپنورشپ میں آپ کے پیچھے ایکسپلین کر سکو اس کو دارے ہیں ڈیٹیل جانے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی اتنا کوئی امپورٹر ٹاپک ہے یہاں پر مین یہ ہی ہے کہ کارپورٹ آنٹرپنورشپ یہ دیپینڈ کرتی ہے آپ کس ٹائپ کی کمپنی میں کام کر رہے ہیں مطلب آپ کے کمپنی جو ہے وہ کارپورٹ انٹرپنورشپ کو سپورٹ کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی تو یہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے آپ جس ارگنیزیشن میں کام کر رہے ہیں اس پہ اور نورمیلی آپ کے بگ انٹرپرائزز ہوتی ہیں ان کے پاس کارپورٹ مینجرز اور کارپورٹ ورکرز کے ایک ٹیم بلکل علیہ دہ ہوتی ہے اور وہاں پر جو کارپورٹ انٹرپنورشپ ہوتی ہے مطلب ان کو اسمپشن آف ریسک اسمپشن آف پروفٹ اور اسمپشن آف لاؤس کا تو ان کو ہوتا ہی نہیں کیونکہ یہ سب کچھ کمپری لیول پہلا ہے ان کا صرف کام ہوتا ہے کہ ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جاتا ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نیا کریں تو اس کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے یہ ٹوپک جو ہے یہاں پہ انٹرپنورشپ پریکٹس ایولویشن آف کونٹیپنوری آنٹرپنورشپ یہ سب کچھ یوزلس ہے اس کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے میں سارا جو ہے اس کو سٹیڈی کی اس کا ساری سٹیٹسٹکس جو ہیں وہ ہے اس کے پاس انٹرپنوریل کریکٹسٹکس یہ چیز تھوڑی سی جو ہے امپورٹنٹ ہے پیپر پوائنٹ آف یو سے تو اس کو ہم ابھی دیکھتے ہیں تو لیفٹس سٹارٹٹ تو یہاں پہ جو انٹرپنوریل کریکٹسٹکس ہیں تو یہاں پہ سٹارٹ ہوئی کہتا ہے کہ ہم نے اسے پیلے ڈیٹس اور کریکٹسٹکس کے اندر ایک میجر ڈیفرنس ہے وہ ہم پیچھے دیکھ کے آئے ہیں تو اگر یہ کوسٹن پیپر میں ہم اس پارے سارے کو بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس میں یہ کہتا ہے کہ میں جو انٹرپنوریل کی جو کریکٹسٹکس ہیں وہ تو پیچھے ہم لکھ چکے ہیں ٹھیک ہے لیکن اندر کچھ اور بھی ان میں نا کریکٹسٹک ان کریکٹسٹک کے لابہ ان کے اندر کچھ اور کریکٹسٹک جو مین کریکٹسٹک کو یہاں پہ پوائنٹ آٹ کی جا رہی ہے وہ کہتا ہے ایک تو وہ لوگ جو یہ چیز بھی ہے کہ وہ ریلسٹک بھی ہوتے ہیں ان کے اندر جو انٹرپنورز ہوتے ہیں نا وہ ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں ان کے اندر کنسیکچول بیلٹیز مطلب انلیٹیکل بیلٹیز ان میں ہوتے ہیں مین چیز وہ یہاں پر جو پوائنٹ آٹ وہ کر رہے ہیں نا پوائنٹ آٹ وہ یہ ڈائیگرامز ہے اگر آپ اس ڈائیگرامز کو دیکھیں ہے تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ 86% of the businesses started by entrepreneurs with ڈگری وہ کہتا ہے 86% business یہ ایک survey ہوا تھا اوپر اس کے سارے ڈیٹیلز ہیں وہ کہتا ہے کہ 86% business جو انٹرپنورز start کے ان کے پاس بی اے کی ڈگری تھی 71% جو کچھ لوگوں نے بیزنیس کو بائے کیا ہے ٹھیک ہے ان کے پاس بھی بی اے کی ڈگری تھی مطلب انہوں نے بیزنیس سیئر کیا اور ان کو جو بائیرز تھے نا ان میں سے 71% والے بی اے کی ڈگری والے تھے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ 90% of new جو بیزنیس کے start up کی ہے نا انٹرپنورز میں ٹھیک ہے وہ ان کے پاس more than two years کا work experience تھا وہ ایکچلی یہاں پر کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جو بھی انٹرپنورز ہوتے ہیں normally یہ well educated ہوتے ہیں ان کا solid work experience ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو یونیورسٹی وغیرہ سے drop outs وغیرہ ہیں وہ انٹرپنورز میں normally نہیں آتے تو یہاں پر ایک main باقی characteristic کوئی پچھلی لکھنی ہے اور باقی بھی ایک main characteristic اس کی یہ ہے اس کے نیچے یہ ساری test statistics ہے اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہاں پر focus on the text ہے یہاں پر یہ پورے chapter کی ایک اس نے سمجھے دی ہوئی ہے تو اس کو بھی چھوڑ دیں اس میں ساتھ کچھ نہیں ہے تو اس کے بعد اب ہم ڈریکٹ جاتے ہیں chapter number two میں یہ کیسٹری ڈی ہے نٹھنگ ایلس نٹھنگ نٹھنگ تو یہ اب ہم یہاں سے چھوڑ دیکھنے پہ ملتے ہیں stay tuned